میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف دوسرے ملزبان سے مختلف ہیں وہ حکومت کی اجازت کے ساتھ یہاں سے گئے ہیں میڈیکل ریپورٹ کی بنیاد پر یہاں سے گئے ہیں لیکن کورٹ نے یہ تمام درخواست نامنظور کر دی اور اب میاں محمد نواز شریف ڈیکلیر ہونے کے عمل میں سے گزر رہے ہیں جہاں تک کورٹ کے آرڈرز کا تعلق ہے اس کے اوپر مریم نواز نے دھڑا دھڑا ٹویٹس کیے گیارہ بارہ ٹویٹس سکٹھے کر دیا اتنے عرصے کی طویل خاموشی کو چھوٹی چھوٹی پریس کانفرنسز اور میڈیا اپنسل سے تو وہ توڑ ہی رہی تھی لیکن اس مرتبہ انہوں نے اپنا سیاسی نظریہ اور ردی عمل سامنے رکھ دیا ٹویٹس بڑے اہم ہیں سیاسی زاویے سے اگر آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو میہ محمد نواز شریف کے کیس کے اندر جو بنیادی سکم ہے جو جج عرشد ملک کا اپنا کردار اور اس کے ہاتھوں ہوئے فیصلوں کی قدر ہے اس کی ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد اور کوٹ کے اپنے ان فیصلوں کی روشنی میں جو جج عرشد ملک کو فارغ کرنے کے حوالے سے کیے گئے اس کے اوپر ان کا فوکس زیادہ ہے جج صاحب گھر چاہ چکے ہیں لیکن جج صاحب کا فیصلہ آج بھی جونکتو ہے کوٹ کے سامنے ظاہر ہے یہ ایشی تو ہونا چاہیے تھا کہ جس کیس کے اندر میہ محمد نواز شریف کو مفرور قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کو واپس بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا اپنا جج خود یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ہاتھوں فیصلہ کس طریقے سے ہوا اور اس کا اپنا کردار کیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان ٹویٹس کے اندر کی میہ محمد نواز شریف نے کیا سعودتیں برداشت کی ان کی پیشیوں کا ذکر کیا گیا یہ بتایا گیا کہ بیگم کلسوم نواز مرہوما جب دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت فیملی کے حالت کیا تھی میہ محمد نواز شریف نے کن مشکلات میں سے سیاسی سفر کرنا مناسب سمجھا اور دباؤ میں نہیں آئے اس کے بعد جو اہم ترین ایشیو مریم نواز کے ٹویٹس میں ریز کیا گیا وہ عدلیہ کی اوپر دباؤ کے حوالے سے ہے چیف جسٹس جسٹس گلزار کے بیانات کے پیشنہ ذروں نے یہ بیانیاں ڈیولپ کیا ہے اور یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جوڈیشی کے اوپر کس کا دباؤ ہے اور یہ دباؤ کب تک برقرار رہے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کابی حوالہ دیا گیا اور یہ ایک موت پر نام ہے اور اہم ترین کیس ہے جس کے اندر ججز کے اوپر دباؤ کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن ایک بھولا لیکن اہم ترین کیس جسٹس شوکر صدیقی کا بھی ہے جس کو بھی مریان نواز نے فوکس کیا اور کہا کہ جسٹس شوکر صدیقی نے جن معاملات کی طرف اشارہ کیا تھا کیا یہ اس دباؤ کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی کہا کہ ججز صاحب کو چیف جسٹس صاحب کو بتانا چاہیے کہ کس کی طرف سے دباؤ ہے اور یہ بھی اس کے اندر اشارہ دیا گیا کہ اگر انصاف یوں ہی لڑکتا رہا تو پھر کیا ججز صاحبان اور ان کے خاندان جو ہیں اس دباؤ سے بچے رہیں گے اس کے ساتھ انہوں نے اس عظم کا بھی اعادہ کیا کہ جریشری کی اوپر مڑھنے والے دباؤ کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اب یہ ایک بیانیاں جو ہے اس کے اندر آپ کو دو رد عمل نظر آتے ہیں ایک رد عمل تو ظاہر ہے ایک دختر کا ہے اور شریف فیملی کا اپنا بیانیاں ہے جس کے اندر واضح انداز سے بتایا گیا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق نواز شریف کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے اور یہ رد عمل مریم نواز کی طرف سے ان کی خاموشی سے پہلے آپ کو میاں محمد نواز شریف کے کیس کے اندر جو عام موڑ جو بھی آتا تو اس کے اوپر آپ کو نظر آتا تھا لیکن خاموشی جو کہ تاری ہو گئی تھی تو اس کے بعد اب رد عمل آپ کو ذرا زیادہ انچی آواز میں سنائی دیتا ہے دوسرا جو معاملہ ہے وہ پاکستان مسلم علیک نون کی اپنی سیاست کا ہے اگر آپ اس کے اوپر رد عمل دیکھیں تو رد عمل تو میاں شہباز شریف نے بھی دیا ہے اور شہباز شریف صاحب کا رد عمل جو ہے وہ انتہائی دھیمہ ہے لہجہ بھی دھیمہ ہے اور اس کے اندر جو باتیں کی ہیں وہ بھی دھیمے انداز سے کی ہیں نون لی کے اندر صرف شہباز شریف صاحب کا رد عمل آپ کو نہیں دیکھنا آپ خواج آصف کا رد عمل بھی دیکھیں تو وہ بھی آپ کو مریم نواز کے بیانیے سے بہت مختلف نظر آئے گا خواج آصف اس فیصلے کو بین السطور مانتے ہیں اس کے اوپر کچھ تھوڑے سے اعتراضات رکھتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کا وہ اعترام بھی کرتے ہیں اور عدلیہ کا بھی اعترام کرتے ہیں اب مسلم لیگ نون کے سامنے جو رستیں ہیں وہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں آپ نے اس ایسٹی ایچ کے اندر دیکھا ہوگا ہم مسلسل آپ کو تجزیہ کر کے دے رہا ہوں کہ جس بند گلی کے اندر یہ کیس سیاسی طور پر اور قانونی طور پر نون لیگ کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اندر سے اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی اور رستہ نہیں نکلتا اسی وئے سے وہ بند گلی ہے اگر اس کے اندر کوئی رستہ نکلتا ہوتا تو ابھی تک کوٹ کے اندر سے نون لیگ کی جو کاوش ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہوتی وہ نہیں پہنچی اور آپ اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر آپ دیکھیں جو عموماً خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ذرا اور قسم کے وکھرے قسم کے فیصلے کرنے کی استطاعت رکھتی ہے ویسے ہی فیصلے نکل رہے ہیں جیسے خوصا کوٹ کے اندر سے نکلتے تھے اور جیسے ساکب نساک کی کوٹ کے اندر سے نکلتے تھے اور ارشد ملک کا جو تمام قصہ ہے وہ مکمل طور پر پس پوش ڈال دیا گیا ہے حالانکہ کسی بھی عدالتی نظام کے لیے پولیس کے نظام کے اوپر ہم بہت بات کرتے ہیں آج بھی میں لاہور ہائی کورٹ کے بیانات دیکھ رہا تھا جس کے اندر کہا گیا کہ جو مانڈرنگ کا نظام ہے پولیس کا وہ فیل ہو چکا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ انتظامیہ کو سہریوں کو تحفظ فرام کرنا یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں جسٹس گلدار کے اگر آپ اوبزرویشنز دیکھیں یا دوسرے جائج ساہبان کے اوبزرویشنز دیکھیں چاہے وہ کراچی کا معاملہ ہو چاہے وہ کوویٹ نائنٹین کا معاملہ ہو چاہے حکومت کے اپنی ذمہ داری کا معاملہ ہو یا سی سی پیو عمر شیخ کے بیانات کا معاملہ ہو تو دیکھ ساہبان اس کے اوپر کھل کے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نظام میں خامیہ کیا ہیں اب ارشد ملک ایک بہت ہی امبیرسنگ کیس ہے تمام کی تمام جیڈیچری کے لیے جیڈیچری کے لیے اس کو پس پس ڈال کر یہ پر ٹین کرنا کہ نظام بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ آپ کے اندر یہ یہ کالی بھیڑے موجود ہیں اور جب اپنے یہاں سے ارشد ملک نکل آئے تو پھر اس کے ہاتھوں ہوئے فیصلوں کو اس طریقے سے پیٹنڈ کیا جائے یا بناوٹ یہ رکھی جائے کہ فیصلوں کی اوپر ارشد ملک کا کوئی اثر نہیں پڑتا یہ تو ایک یہ بہت اہم معاملہ ہے نیب کے اوپر بھی اگر آپ کوٹ کیا ابزرویشنز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ نیب سے وہ بہت نالا ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ لاہور میں جو موبینا کرپشن کے کیسز آتے ہیں اس کے اوپر کوٹ کیا ابزرویشنز اور ہیں لیکن جب ملزموں کو اندر رکھنے کا معاملہ آتا ہے تو کوئی ریلیف کہیں سے نہیں ملتی اگر آپ اہد چیما کے کیس کو دیکھ لیں نیب کے آرڈننز کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے ہر پیشی کے اندر نیب کے اوپر جو ججمنٹس ہیں اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ نہ جانے اس ملک کے اندر نیب نے کتنی تباہی مچائی ہے لیکن اہد چیما کا جب کیس آتا ہے تو اس کے اوپر مکمل طور پر خاموشی ہوتی ہے کوئی یہ پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک ایسی کیس کی پروسیڈنگز جو اب نیب میں خود بند کروا دی ہیں اس کی پروسیڈنگز کے اندر ہی بغیر چارجز کو فریم کیے ہوئے ایک بندے کو آپ سولہ مہینے کس طرح کسٹڈی کے اندر رکھ سکتے ہیں اچھا یہ وہ لوپ ہولز ہیں جس کی طرف مریم نواز نے اشارہ کیا ہے لیکن مسلم لیگ نون کی پولیسی بھی جولیشری کی طرف سے آنے والے آپزرویشنز کی پولیسی کی طرح ہمیں لگنے لگ گئی صرف پوائنٹ آؤٹ کر دینا کے خطرات کیا ہیں صرف پوائنٹ آؤٹ کر دینا کہ لوپ ہولز کہاں پہ ہیں صرف پوائنٹ آؤٹ کر دینا کہ جولیشری کو کیا کام کرنا ہے یہ کافی نہیں ہوگا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ مریم نواز صاحبہ کے بیانات کی روشنی میں واقعتاً عدالتوں پر پڑنے والے دباؤ کے خلاف سینہ سوپر ہونا چاہتے ہیں تو پھر لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ نے اپنا سیاسی مقدمہ لڑنے کے لیے کیا احتمام کیا ہے اس کی اوپر آپ کو ابھی بھی سپلٹ نظر آتی ہے ہم نے اس عمل کو جیوڈیشل عمل کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے یہ ان پروسیڈنگز کو ہم نے آئین اور قانون کے تابعے سمجھنا ہے نہیں سمجھنا ہے یہ انصاف کے تقاظے پورے ہو رہے ہیں یہ پولیٹیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس کی اوپر مسلم نے گنون کو سونر اور لیٹر انفیکٹ سونر راظر لیٹر یعنی جلد ان کو یہ کام کرنا ہوگا اس کے اندر آپ ڈیلے نہیں کر سکتے ایک حتمی پولیسی مرتب کرنی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فیصلہ آئے اور اس کے اوپر جھٹ سے بارہ ٹویٹس کی صورت میں یا گیارہ ٹویٹس کی صورت میں یا بیانات کی صورت میں ایک طرف سے شدید رد عمل آئے اور دوسری طرف سے پارٹی جو ہے آپ کو زبان جو ہے داتوں میں دابتی ہوئی نظر آئے اگر آپ اس طریقے سے اپنے سیاسی رد عمل کو سامنے لے کے آئیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ محض دیوانی کی بڑھ ہے اس کے اندر جان نہیں ہے یہ رد عمل ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے جی ٹی روڈ مارچ تھا یہ ویسے ہی ہے جیسے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا یہ ویسے ہی ہے جیسے بتایا گیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں کیا ہوا اس کے علاوہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا تو ٹویٹس کی اہمیت اس حد تک بہت زیادہ ہے کہ مریم نواز پہلی مرتبہ آپ کو حتمی طور پر اپنی سیاسی خاموشی ان کیسز اور عدالتوں پر پڑھنے والے دباؤ اور نواز شریف کی پرسیکیوشن ان کی نظر میں جو ہو رہی ہے اس کو پر زبان کھولتے بھی نظر آتی ہیں لیکن اس لحاظ سے آپ کو بے وزن نظر آتا ہے کہ پارٹی کی طرف سے کوئی حتمی اور مربوط قسم کا ردعمل سامنے بنتا وہ نظر نہیں آرہا خواج آصب کی زبان سنے تو کچھ اور ہے شہباز شریف کی زبان سنے تو کچھ اور ہے مریم نواز کی زبان سنے تو کچھ اور ہے یہ وہی درادیں ہیں جو نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مفرور قرار دینے والے معاملات کی شروعات سے پہلے تھی اور اس فیصلے کے بعد بھی یہ درادیں قائم ہیں مسئلہ عدلیہ کو بچانے کا نہیں ہے اس وقت مسئلہ اپنا سیاسی لاعمل مرتب کرنے کا ہے جہاں پر آپ کو مسلم لیگ نون ابھی بھی سر کھجاتے ہوئی نظر آتی